اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشعر ان لا الہ الا اللہ اشعر ان لا الہ الا اللہ اشعر ان لا الہ الا اللہ اشعر ان لا محمد رسول اللہ اشعر ان لا محمد رسول اللہ موسیقی 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 محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِهَا واجب الاحترام سامین کرام مزشتہ جمع اپنے حضرت سیدنا امام عثیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں خطبہ سنا اسی سلسلہ کے خطبات جاری رہیں گے تو اس باری میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اہلِ سنت اور اہلِ حدیث علامہ نے جو کوئی زید کے بارہ میں کہا وہ پیش کروں سارا تو بیان کروں اور جو کچھ لوگوں نے لکھا تو اس کے لئے تو بہت وقت چاہیے اور بہت عرصہ چاہیے صرف ظاہر یہ بات کرنا ہے کہ لوگوں نے ان دنوں میں ایک بہت نازائز حرکت ارتکاب شروع کر دیا ہے یہ صلاح الدین یوسف صاحب نے جب یزید کے بارے میں رحمت اللہ علیہ رضی کو خنیفہ برحق ثابت کیا اور کہا کہ اس کے اہلکاروں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہی کرنا تھا یہ تھا وہ اپنے حاکم کے مطیع تھے وہ کیوں بغاوت کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم تھی بغاوت کی تھی شیمر اور دوسرے کیوں بغاوت کرتے ہیں انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کیا بلکہ ٹھیک کیا تو اس پر آٹھ سوال رضی مصطفیٰ گوجنا مہارا سے بڑھلی حضرات کا نکل تھا تھا انہوں نے لکھے سوال تو اس نے اس میں یزید پلید لکھا تھا اب اس نے جو لفظ لکھے ہیں اس بارے میں وہ پہلے پڑھ کر پھر میں ذرا آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے اللہ گواہ کہ شیعہ سنی مسئلہ ہوتا میں اس میں دخل نہ دیتا یہ پورے اہل اسلام کا تیشدہ مسئلہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہیں یزید فاسق تھا اس کی حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی اس بارے میں محدثین فقہا مفسرین سارے اہل سنت جو ہیں متفر کوئی کس کے خلاف نہیں ہے ان لوگوں نے اس بارے میں یہ تازہ شوشہ چھوڑا ہے اور صرف فساد کے لیے یہ بات پھیلائی ہے کہ سیدنا حسین جو تھے انہوں نے بغاہ کی تھی اور امیر الممی زید تو رحمت اللہ علیہ تھے رضی اللہ عنہ تھے سید تھے سیدنا لکھتے ہیں ان کی شان میں کسیدے لکھتے ہیں تو یہ آپ سن لیں الفاظ جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں پتا ان کو بھی ہے کہ کوئی عالم یہ بات نہیں کہتا انہوں نے کیونکہ پرید لکھا تھا زید کو ہمیں معلوم ہے کہ بعض اکابر علماء نے بھی زید کے لیے یہ دفض استعمال کیا ہے کہتا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ایسے ہی لکھتے آئیں لیکن انہوں نے عدم تحقیق کی بنا پر روہ روی میں ایسا کیا ہے بس انہوں نے تحقیق نہیں کی جو بات چلی آ رہی تھی کہہ دی تھی اور اس معاملے کی گہرائی میں وہ نہیں گئے اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مسائل میں جس طرح عام رائے ہوتی ہے بڑے بڑے محقق بھی انہیں تسلیم کر لیتے ہیں لیکن جب کوئی دیدہ وار اس کی تیہ میں اتر کر نکاب خوش آئی کرتا ہے تو صورت معاملہ بلکل مختلف نکلتی ہے اس لیے اس دور میں جب یزید کا کردار نقد و نظر کی قصوٹی پر پرکھا گیا اور اس پر عام بیس ہوئی تو بہت سے مخفی گوشیں بے نکاب ہو گئے ان سطروں سے جو سوار تاریس میں سے پڑھنی میں نے ساری بات سامنے آگئی کہ یہ تو انہوں نے اپنے خلاف ڈگری ڈیڈی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اسے پلیڈ ہی کہتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں بس لوگ کہہ رہے تھے بات وہ اس کے پیچھے لگ گیا ہے اب جب اس دور میں تحقیق ہوئی تو کوئی نئے گوشیں جو ہے نا وہ سامنے آگئے میں آپ کی خدمت میں یہ بات ترز کروں گا صرف اسی مسئلہ میں ہر مسئلہ میں سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی کہا نا کہ یہ گوشیں پوشیدہ رہے اور اس دور میں آ کر وہ نمائع ہوئے ہیں آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص گمراہ ہے کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت کے اتنے بڑے بڑے لوگ جو آمک گزرے ہوں یہ بات کوئی آج ہوئی ہے یزیدر حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقع ہے جو کچھ اس بارے میں لکھا گیا ہے وہ سب نے پڑا بڑے بڑے اماموں اور محدثین نے پڑا وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیعہ کیا کہتے ہیں اس سنت کیا کہتے ہیں اس کے باوجود اگر وہ اس بات کو دوراتے رہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہیں یزید تو یہ پرید ہے ملون ہے تو وہ امک تھے وہ محقق تھے اور کوئی نیا گوشہ بھی سامنے نہیں آیا صرف بددیان تھی آپ لوگوں کی سامنے آئی کہ آپ نے لا تقرب الصلاح کا محمود آمندباسی نے تب یہ شوشہ چھوڑا پہلے خلاف سے معاویہ و یزید اس سے لے کر میں نے سب کتابیں کی پڑھی کسی نے کچھ نئی بات نہیں لکھی اس کو ہی نہ نئے نام سے چھاپتے رہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی اس کے حوالے ٹھیک ہوتے بددیانتی نہ ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ چلو کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں بددیانت اس کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ نظات العلماء لکھنہو میں شیخ تفسیر تھے محمد بیس نظیر رحمت اللہ جب یہ کتاب شائع ہوئی خلافت معاویہ عزیدہ اور چرچہ ہوا بڑے ہنگامیں برپا ہوئے کہ یار نئی بات نکل آئی کہ عزید تو براہ ولی تھا امام حسین ہی جھوٹے تھے تو وہ کہتے ہیں کتاب میں نے کھولی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہاں سے پڑھوں گا ایسے ہی کھولی تین حوالے اس میں تھے وہ تینوں میں نے نکال کر اصل کتاب میں دیکھے تینوں میں خیانت بددیانتی جی لکھا کچھ تھا ادھر رضل سے کٹ کر نمائع ہوتے تو ہم صبر کر خلافت بین صاحب ہی گوشے نہیں ہیں علماء امت احمق نہیں تھے وہ حقق سے جیسے آپ مانتے ہیں اقابر تھے اور انہیں شیعوں کے رد میں جو کوئی لکھا آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکتے جو جواب دے سکتے تھے دیئے شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ امام ابن تحمیر رحمت اللہ علیہ ولی اللہ رحمت اللہ ان سے بڑھ کر آپ نے کیا لکھنا وہ جانتے تھے کہ شیعہ کیا کرتے مگر اس کے باوجود وہ آپ کی طرح اہلِ بیعت سے دشمنی نہیں کرتے تھے ان میں اعتدال تھا توازن تھا وہ جانتے تھے کہ شیعہ اپنی جو جی چاہے ہوں اہلِ بیعت کوئی ان کے ہیں رسول اللہ کا گرانہ سارے مسلمانوں کا مشترکہ ہے ان کا احترام سارے اہلِ ایمان پر لازم ہے اس لئے وہ بڑھ بیانت نہیں تھی انہوں نے جو اس بارے میں لکھا وہ میں دورا دیتا ہوں اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں خاندان میں سے ایک نے گواہی دی تو یہ حوالہ میں نے سریعہ دیا کہ میں آج بھی ان کے خاندان میں سے گواہ پیش کروں گا جن کو آپ محدثین مانتے ہیں اور جن کے حوالے آپ نے اس کتاب میں دیئے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ رحمت مولانا عمر رضا خان بریلوی کا بھی دیا کہ یہ بریلوی حضرات ہیں یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے آر حضرت کیا کہتے ہیں شاہ اسمائل شہیز رحمت اللہ رحمت کر دیا میں ان کو ہی پیش کروں گا شاہدہ شاہدن میں نہ لیا کہ زلیخہ کے گھر والوں سے اگواہ آ جائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ محقق نہیں تھے آپ مانتے ہیں کہ بڑے بڑے محقق نہیں ان کے علاوہ کوئی بات آپ کو سوجی لائے صرف آپ کے پاس خیانت ہے بددیانتی ہے حوالوں میں دھوکہ ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں اب آپ دیکھیں جن لوگوں نے علم حدیث میں اتنا بڑا کام کیا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ محقق سے کام نہیں راوی پرخے یہ تحذیب تحذیب ہے لِلِ امام الحافظ احمد بن علی بن حضر علیہ السکرانی جنہوں نے بخاری شریف کی شرعہ لکھی یہ فتر باری تو یہ بارہ جلدیں ہیں راویوں پر اب اس کی یہ گیارنی جلد ہے اور اس کا نمبر ہے یہ چھ سو نیرانوے اور صفحہ ہے تین سو سارت اور تین سو اکسل یزید بن معاویہ بن عبی سفیان اب اس میں یہ حوالہ لکھتے ہیں اور یہ فیصلہ کس کا جو یزید کے خاندان سے تھا مروان کا پوتا تھا مگر وہ ولی ہے خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالزیر رحمت اللہ ان کا اور حافظ صاحب نے بالکل ابن حجر نے ساتھ ساتھ بیان کیا کہ جتنے راوی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ سارے سکا اب ان لوگوں کا حال یہ کہ رسالے چھاپ دیتے ہیں اور آپ یہ نہ سمجھے کہ مولی صاحب کو کوئی خبر پہ بہت شاہدت حسین بیان نہیں اس زمانے میں یہ میرے دن میں فرضیان ہو گیا میں سمجھتا اگر میں نے اس بارے میں زبان گونگ کی میرے موں میں قیامت کے دن لگام ڈاری جائی ہر مسجد میں طوفانیں بتمیدی برپا اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ واقعہ کربلا تحقیقی پیرائے میں ہر چھوٹ پورتے ہیں کہ یزید ولی تھا ظالم ہیں ان کو بالکل ریعہ کرنا تو دیکھ لیں یہ تین سو ایک سے سو وقال ایہی بن عبد الملک بن ابی غنیہ احد الشقات یہ راوی یہ بھی سکہ راویوں میں سے وہ کہتا حد سنا نوفل بن ابی وقرب اقرب سکہ قالا کنتو اندہ عمر بن عبدالدی یہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا فضا کر رہا راجل و یزید ابنا معاویہ تو یہ یزید بن معاویہ کی بات ہو گئی فقالا کالا امیر المومن یزید تو اس آدمی نے کہا کہ امیر المومن یزید نے ایسا کہا یہ اعلانیاں لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر المومن یزید رضی اللہ عنہ رحمت اللہ عنہ تو اس نے بھی کہا امیر المومن یزید فقارا عمر تقبول امیر المومن یزید عمر بن عبدالعزید نے کہا نام راض ہے تو یزید جیسے آدمی کو امیر المومن کہتا ہے کہ مومنوں کا امیر وَأَمَرَا بِحِرْ فَضْوَرِ بَعِشْرِينَ سَوْتَا تو آپ نے حکم دیا روسادنی کو سو کورے لگوائے گا یعنی عمر بن عبدالعزیز جو خود مروان کا پوتا ہے انہی کے خاندان سے ہے اور بالکل قریب اسی صدی میں ہوا چند سال کا تو فاصلہ وہ کیا کہہ رہا ہے صحیح روایت ہے اور شخص وہ لکھ رہا ہے جس کو آپ خاتمت المحدثین کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس پائے کا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا اور اس کی شرح سعی بخاری کی فتر باری کو ہم حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حافظ صاحب نے اور شیخ الاسلام مگر لکھا جائے اصول حدیث کی کتابوں میں تو ابن حجر مراد ہوتا باقی بیسوں میں آئے تو ابن تیمیہ ہوتے ہیں مگر حدیث کے اصول میں جب ذکر آئے کہ کہا اللہ شیخ الاسلام یہ ابن حجر ہوتا تو ابن حجر رحمت اللہ کیا کہ بیس کوڑے مروائے عمر بن عبدالعزیز نے اور کہا کہ تم اس کو امیر کہتے ہو کہ مؤمنوں کا امیر ہے اب اس نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا بحوالہ دیا شاہ صاحب کی یہ کتاب مار کا تولارہ جس کے بارے میں نواب صدیق صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے شرح حدیث پر بہت کچھ لکھا چودہ سو سال میں بڑی کتاب میں لکھی گئی مگر فلسفہ دین جو ہے نا دین کے ہر حکم کا فلسفہ بیان کیا جائے کہ اللہ رسول نے یہ حکم کیوں دیا یہ کام کوئی نہیں کر سکا اس بارے میں یہ بے نظیر کتاب اور میں کئی مرتبہ سفارش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بچہ یہ سمجھتنا چاہتا کہ پورا دین جو ہے اس کی فلسفیر حکمت کیا تو حجت اللہ البالغہ نامی ایسا رکھا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ایسی حجت ہے کہ اب زبانے بند ہو جائیں گے وہی نہ غیر مسلم بول سکے گا نہ مسلم ہر حدیث کا فلسفہ بیان کیا اب جب آخر میں پہنچے ہیں شاہ صاحب اس کی بھی کتاب جو ہے اس کے آخر میں کہ رسول مات محرم علماء اسلام کی نظر میں شاہ وریاللہ محدث دیر ویرحمت اللہ علیہ جب تازیہ کا رد کرنا تھا نا مات مغیرہ تو شاہ صاحب گواہ بن گئے وہی شاہدہ شاہدہ منال آیت کی سمجھ آگئی کہ میں نے وہ کیوں پڑا یزید کے گھر والے ہی بولے امروان کے گھر والے جیسے نا وہ قدریخہ کے تو یزید کے گھر والے ہی بولے نا جن کو تم موت پر سمجھتے ہو صلاح الدین صاحب ان سے ہی پوچھ لے کہ یزید کیا تھا تو یہ ہے حجات اللہ البالگا آخر المناقب اور بالکل آخری صفحہ اس کا دوسری جلدہ دو سو پندرہ تو حدیث پاک میں چونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ بعد میں دوسرا زمانہ جو ہے میرے ساتھ والا وہ بہتر ہے پھر اس کے بعد والا پھر جھوٹ پھیل جائے گا تو اس بارے میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پہلے زمانے کا ہر آدمی بعض والے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہے یہ ترجمہ کر لیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ تشریف بالکل غلط ہے بعض باروں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں اور یہی امام ابن عبدالبر امت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف کرن کا کرن سے مقابلہ جیسے ایک کلاس میں اسری فیصد لڑکے پاس ہوئے دوسری میں ستر فیصد ہوئے تو ملاج علا کر اگرچہ وہ پہلی جماعت میں بھی دیس فیل ہوئے ہیں مرکہ جاتے ہیں پہلی جماعت دوسری جماعت سے بہتر ہے ایزے ہوت تو شاہ صاحب فرماتے ہیں امت اللہ علیہ کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ پہلے زمانے کے ہر آدمی بعض وارے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہو یہ کوئی کلیہ نہیں ہے کیسا کہتے ہیں کیسے ایسا ہو سکتا اب حوالہ دیکھنا ہے کون بندے پیشتی ہیں کہ پہلے زمانے میں کون ہیں یہ جو بارہ زمانے گنے جاتے ہیں ان میں ہی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یا وہ منافق ہیں یا فاسق ہیں مثال کونسی ہے کہتے ہیں یہ منافق اور فاسق جو تھے ان کی مثالیں دیکھنی ہیں کہ پہلے ہی زمانوں میں وہ تین بہتر زمانے جو ہیں مگر فاسق ہیں یا منافق ہیں بل اتفاق کوئی جگڑا بھی نہیں ان میں حجاد ہے یزید ہے مار ہے اور قریش کے وہ تھوک رہے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چھوٹی عمر کے لوگ جب حکومت پر آ جائیں گے مدک پر بات کر دیں گے اور ایسے ہی جن کا حضور نے برا حال فرمایا ولیکن الحق صرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے کی اکثریت دوسرے زمانے کی اکثریت سے بہتر ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں کئی منافق اور فاسق ہوں اور بعض والوں میں کئی ہوں جو پہلوں سے بھی آگے نکل جائیں یہ دیکھو یزید بن محاویہ اس میں ایسے لوگوں میں لکھا کہ جو بل اتفاق منافق ہیں یا فاسق ہیں یہ دوسرا گواہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ اب لکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم یوسف صاحب نے یہ دیان نہیں فرمایا کہ جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں صراط مسخین کا یہ شاہ صاحب کی کوئی اپنی کتاب نہیں ہے جن لوگوں کو علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ملفوزات ہیں سید نام شہید بڑے لوی رحمت اللہ جو سید صاحب کے پیر تھے امیر تھے تحریک مجاہدین کے سید نام شہید ان کے ہیں ملفوزات لکھے ہیں مولانا عبدالحیر اخنی رحمت اللہ نے دو باب انہوں نے لکھے ہیں دو شاہ اسماعیل رحمت اللہ نے مرتب کی اس لئے یہ شاہ اسماعیل کا نہیں حوالہ سید نام شہید بڑے لوی رحمت اللہ رحمت اللہ کا حوالہ تب انہوں نے یہ جو تازیہ اس کے بارے میں کہا کہ لوگ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو لوگ بتوں کے ساتھ کرتے ہیں مدنے مانگتے ہیں نیازے چڑھاتے ہیں اوہ ٹھیک ہے بات ہے مگر درمیان میں ڈیش لگا دی ایک تو یہ آپ لوگ کریں اردو ترجمہ مل جاتا ہے اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو میری طرف سے پہنچائیں کہ اللہ کے بندے ہیں جو انہوں نے لکھا تھا کہ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں کہ اس نے خلاف شرائع یہ کام کی ہے اس لئے اس کو ملعون برا کہا جاتا ہے تو آپ لوگ بھی اگر رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو جیسے حضرت حسین کو اس کے بارے میں دکھ ہوا تھا کہ یہ دین کے خلاف کر آپ کی حرکتوں سے نہیں ہوگا وہ سارا چھوڑ دیئے وہاں نکتے لگا لیئے اور اس سے آگے بات جا کہ سیدہ میں شہید کا پوچھنا تھا کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں تو تازیہ کے رد کی طرف تو گیا اور اس میں وہ جو عبارت تھی اس کے منقرات تھی اور خلاف شرائع باتوں کی بودی چھوڑ یہ دکھو اللہ کے فضل سے مل گیا مجھے یہ جو بندی علماء نے بڑی اچھی میند کی مکتبہ رشیدیہ لیمٹ اللہ اور سید صاحب کے جو خط چھرہ فارسی زبان میں جو انہوں نے جہاد کے سلسل میں لکھے دے وہ انہوں نے چھپا دیئے ڈھون لیئے اور سارے چھپا دیئے اب اس میں دیکھیں میں حوالہ دے دوں یہ چیزیں شاید آپ لوگوں کو اور جگہ سے نہ ملیں اس لیے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ خطبہ یادگار رہے ایک سو انچاس صفحہ اور ایک سو پچاس صفحہ حاجی علی خان امان حاجی علی خان کے نام لکھا ہے کہ جہاد میں میرا ساتھ دو تو کہتے ہیں کہ فیل حقیقت رفاقت من رفاقت من نیس کہ جو لوگ اس جہاد میں میرا ساتھ دینا ہے وہ میرا نہیں دے رہے ہیں بلکہ رفاقت رب العالمین ہے وہ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں دین کا کام ہے و رفاقت جد من سید المرسلین ہے اور جو پیغمبروں کے سردار سے میرے دادا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور واقعی جو شخص سیدہ میں شہیدہ ان کے ساتھیوں کی تحریک کا مطالعہ کرے وہ یقینا یہی کہا گا جیسے سید ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سید محضودی رحمت رہا نے کہا کیسے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے کردار سے کہ یہ صحابہ کرام کے کافلے کے کچھ لوگ ان سے بچھڑ گیا تھے ایسے وری لوگ تھے یہ تو فرماتے ہیں جو میرا ساتھ دیتا ہے وہ میرا نہیں دیتا رب العالمین کا دیتا ہے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے آگے چل کر پھر لکھتے ہیں یہ وقت ہما وقت ہے کہ مخلص مقبول از منافق ملون ممتاز میشوہد یہ دور آگیا ہے کہ اب جو منافق ہیں بے ایمان ملون وہ مخلص مسلمانوں سے رکھ ہو جائیں گے جو جہاد میں ساتھ دیں گے اور جانے قربان کریں گے کفار کے خلاف وہ مخلص مقبول ہوں گے اور باقی جو ہوں گے وہ نمازیں پڑھیں جو جی چاہے کریں منافق ملون ہوں گے رفیق من از جنود حسین ابن علیہ الس جو میرا ساتھ دے رہا ہے وہ حسین کے لشکریوں میں سے جس طرح اس کے ساتھ اللہ کے بندے تھے وہ ہے ورفیق مخالف من از زمرہ یزید شقی اور جو میرے مخالفوں کا ساتھ دے رہا ہے یہ افغان جو تھے پشاور کے انہوں نے خدداریاں کی تھی نا سید صاحب کو زہر دے دی یا انگریزوں کو سکھوں کو اطلاع دے دی شبخون مروائے بیچارے بہت شہید کیلئے ان کو کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھ تھی ہیں رفیق من از جنود حسین ابن علیہ الس سید صاحب نے کن کا حوالہ دیا کہ جو میرے لشکری ہیں وہ حسین ابن علیہ کے لشکر کے ساتھ تھی ہیں وہ رفیق مخالف من از زمرہ یزید شقی اور جو میرے مخالفوں کے ساتھ تھی ہیں وہ یزید مردود کے گروہ کے لوگ ہیں آگے پھر دو چار سطنوں کے بعد لکھتے ہیں وہ پتھان جس کو خاطر لکھا وہ مرازم تھا ان خانوں کا تو کہتے ہیں اپنی نوکڑی بچانے کے لیے اور اس کمزور سے بنیابی تعلق کو بچانے کے لیے نوکڑی کرتے رہنا اور مجاہدین کا ساتھ نہ دینا پس محض بنابر محافظتِ علاقہِ ضعیفے اس کمزور سے رشتے کو رکھنا کہ ہم ان خانوں کے مرازمہ ہیں دین اور ایمانِ خضرہ برباد دادن یہ اپنے دین اور ایمان کو برباد کر دینے والی بات ہے وہ در جنودِ یزیدِ پلید خضرہ شمرتا اور جو ایسا کریں گے کہ نوکڑیاں بچائیں گے اور ان غدار پتھانوں کا ساتھ دیں گے وہ یزید پلید کے لشکر میں اپنے آپ کو شمار کریں گے یہ نوٹ کر لیں مکہ تیبے سید عمد شہید رحمت اللہ دوسرا اور اب اس نے لکھا شروع میں شاہدہ شاہد من احلیہ کہ مولانا عمد رضا خان بریلوی کی صراحت مولانا عمد رضا خان فاضل بریلوی جو تکفیر مسلم میں نہائیت بے باق مانے جاتے ہیں کہ بڑے بڑوں لوگوں کونہوں نے کافر کا یزید رحمت اللہ رہ کے بارے میں یہ وزاد فرمانے کے بعد کہ امام احمد رحمت اللہ وغیرہ اسے کافر جانتے ہیں اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں اپنا مسرق یہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہوش نہیں کہا ہم اس کی حوالہ خلاف ہی ہے اس کے مگر کہ ہوش نہیں ٹکا نہیں اتنا یزید کی محبت نندہ ہو چکا کہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ حوالہ تیرے حق میں آل حضرت نے دکھا کہ آمد ابن حمل تو کھلا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان نہیں رہا تھا کافر ہو گیا تو اس کا کلمہ جاتا رہا جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا مدینہ کو تین دن برباد کرایا آئے آئے نے بیت کو قتل کیا کیا رہا وہ مسلمان مگر امام غزالی کہتے ہیں نہیں گناہگار مسلمان ہے جو تیجتہ ہے وہ فاسق ہے گناہگار اپنا مسئل کیا بیان کرتے ہیں آرہا در ہے اس میں کوئی صلاح الدین کے کام کی بات اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہمارے امام دنہ وہ نہیں فرمدنا وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر تو پہلے تیرے کیا پڑھو کہ نہ مسلمان ہے نہ ہم کافر ہی کہتے ہیں ہوا پھر کیا ہو اللہ ہی جانتا منافق ہے یہ بیان نہ مسلمان کہیں نہ کافر لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے اب اس کے بارے میں سنیں کیا اللہ حضرت کیا کرتے ہیں کافر مومن کی بیعث تو لگ رہی اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ بات گناہگار سے آگے نکل گئی ہے اس شخص کے کفر ایمان کی بیعث شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان بھی رہا ہے یا کافر ہو گیا گناہگار ہونا تو الگ رہا نہ یہاں تک بیعث چلی گی کہ کئی اماموں نے کہا نہیں اب یہ مسلمان نہیں رہا اور یہی میں حوالہ کسی دن پڑھوں گا اس دور کی بہترین تفسیر دو سدنیاں ہو گئیں محمود علیسی رحمت اللہ نے بغداد کے مفتی آدم تے روح المانی نہیں نہیں اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گوار میں اس کے حاضر ناظر کہتا ہوں کہ اس تفس کے اندر رائی ایمان کی نہیں ہے یزید میں اور اگر تھا یہ محمد تو کافر ہو گیا اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں اور وہ کہتا کہ علماء اتنے پر کہ قرآن میں جی اٹھا کر کوئی گندگی نہیں پھینک دے کہتے ہیں اب زبان سے ہزار بار کلمہ پڑے کافر ہے اس کا یہ عمل ہی بتاتا ہے کہ قرآن کی توہین اس نے کیوں کیا تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے چلا دیا رسول اللہ کا شاید تین دن لوٹا گیا اور ہزاروں صاحبہ رتابین قتل ہوئے جو حرم تھا رسول اللہ کا یہاں درخت کا اپنے حرام پر اور اہلِ بیت کو قتل کیا قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ جو کافر ہو جا یہ مسلمان را اوپر نے کابل بیت ہے اور انہوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ اس کو لانت نہ کرو ان پر کرونوں لانتے ہیں اس کے مغزگاروں پر بیشمار لانتے ہیں کہ نام رادو ایسے ظالم کی مغز کرتے ہیں آپ یہ سن لیں آپ چھٹی جلدہ فتاوہ رضیبیہ کسی نے یہی کہا کہ بس یزید جو ایسا ایسا آلہ حضرت کا سن لیں اور داد نے ان لوگ کی جو شیخ القرآن بنے ہوئے ان کی تفسیریں سعودیہ تقسین کرتا ہے کتابیں لکھتے ہیں رسوماتیں محرم رہنامر سانیہ کربلا بھئی کچھ ساچے لکھتے ہیں مجھے خبر تھا کہ آپ کی خبر لیتا لوں گا بلکل خبر لوں گا تاکہ آپ کا یہ دجل و فریب جو ہے یہ ختم عوارہ حضرت کیا لکھتے ہیں شروع کیسے کرتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحکو من العزیز المجید کہ اللہ کرے اس سے صلوک جس کے بولایا کہ قطعن یقینا بائج ما اہل سنت فاسقو فاجرو جریعرل کا باہر تھا بھئی اس کے بعد اللہ حضرت نے کیا لکھنا ہے یزید پلید تھا اور سارے اہل سنت کا اتفاق ہے کوئی باہر نہیں اسے کہ فاسق تھا فاجر تھا اور کبیر گناہ کرنے میں دلیر تھا کوئی حیانی تھا اس کو اس قدر پر آئمہ اہل سنت کا اتفاق کو اتفاق ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں یہ اہل سنت کی تہشدہ بات ہے جو یہ نہیں مانیں گا وہ سنی نہیں ہوگا یزید پلید کے گروہ کا وہ کوئی ناصبی ہوگا ملون ہوگا جو اہل سنت سے خارج ہوگا اس قدر پر تمام آئمہ اہل سنت کا اتفاق کو اتفاق ہے صرف اس کی تکفیر و لان میں اختلاف فرمایا دگڑا صرف یہ ہے کہ اب اس کو کافر کہیں یا صرف گناہگار کہیں امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقی ہیں اسے کافر کہتے اور بتخصیص ہے نام نام لے کر اس پر لانت کرتے ہیں امام سے اس پر سندھ لاتے ہیں آگے سارے اس کے ظلم بتائے اس کے بھی پھر موقع آئے گا کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں پیسہ پساد پھیرایا حرامین و طیبین خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمیتیاں کی مسجد کریم میں گھوڑے باندھے ان کی لیڈر پہ شام میں برہتر پر پڑے تین دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ازان و نماز رہی مکہ و مدینہ و حجاز میں شریف پارا اور جلایا مدینہ و طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیص لشکر پر حلال کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو تین دن بے آب و دانا رکھ کر ماہ ہمراہیوں کی تیغے ظلم سے پیسہ سبا کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوڑ کے پالوے تنے ناظرین پر بعد شہاد گوڑے دورائے گئے کہ تمام مصطفیٰن مبارک چور چور ہو گئے سربر انور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوساگاہ تھا کاٹ کر نیزہ پر چرایا اور مندروں پھرایا حرم محترم مخدرات مشکوہ رسارت حضور کے گھر کی پردہ دار بکیاں قیب کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیص کے دربار میں لائے گئے اس سے بڑھ کر کتے ریمر زمین میں فساد کیا ہوگا ملعون ہے وہ بین ملعون حرکات کو فسک و فضور نہ جانے قرآن عظیم میں صراحة اس پر لانت اعلان احمد اللہ فرمایا لہذا امام حمد اور ان کے موافقین اس پر لانت حرماتے ہیں حضورہ محمد کی یاد پڑھتے ہیں کہ جو رشتہ ادازوں سے بگاڑے اور زمین میں افساد برپا کرے اس پر لانت اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لانت تکفیر سے احتیاط نسکوت وہ کافر نہیں کہتے لانت کہ اس سے فسک و فجور متواتر ہیں امام صاحب کہتے ہیں کہ اس نے جو فاسقوں والے کام کے وہ تو شک سے بالا متواتر آسمان کے سورج کی طرح یہ فاسق ہے کفر متواتر نہیں کفر میں شک ہے کہ کافر ہوا یا نہیں اور بحال اعتنبال نسبت قبیرہ بھی جہد نہیں نہ کہ تکفیر پھر جب شک ہو تو پھر کافر نہیں کہنا چاہیے مگر اس کے فسک و فجور سے انکار کرنا مگر اس کے فسک و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور ضلال تو بدمذہبی صاف ہے کہ جو امام کو کہے کہ وہ غلط کر رہے تھے اور اس کو بری کرے کہ نہیں یہ دید برا نہیں تھا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف سنی ہونے کے لئے ضروری ہے کہ امام نے اس کو فاسق اور امام کو ستیہ نہیں مانتا ضلال تو بدمذہبی صاف ہے کھلی کھلی گمرائی اور بے مذہب آدمی ہے بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصبر نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع ہو بلکہ سچ کا کہتے ہیں جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کا ذرہ بھی ہوگا اس دل سے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عزید کو رحمت اللہ علیہ اور نیک کہے اور امام حسین مظروم کو کہا کہ وہ باغی شاہ کہتے ہیں اگر رائی بھی محبت کی ہوگی وہ دل کبھی یہ سوچ نہیں سکتا یہ ہیں عالی حضرت جس کی دو ستریں کہ وہ کہتے ہیں ہم نہ کافر کہنا مذرمان اس سے ترا کیا کام تلتا یہ تو گناہگار سے بھی آگے بات چلی گی کہ اس کا ایمان ہی مشکوک ہو گیا مگر محبت میں اندہ ہوا بالکل اندہ ہو گیا اب اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو ہے نا انہوں نے اس بارے میں جو لکا وہ ہمیں قبول ہے بھئی وہ ہی کر لو قبول ابن تیمیہ رحمت اللہ کا پلو کہ وہ کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ نے کہا اب یہ بات کہی ہے اس نے کہا وہ نیک ہے اس نے محبت کرو یہ ہے شیخ الاسلام کا فتوہ سنتیس جلدوں میں شائع ہوا یہ چوتھی جلد ہے امام نے کہا یزید کے بارے میں کئی گروہ ہو گئے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا مسلمان تھا ہی نہیں کچھ کہتے ہیں نہیں وہ وہاں نیک اور ولی تھا اور صحابی تھا اور یوں تھا کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو بادشاہ مور کچھ اچھے کام کیے کوئی غلط کیے ہیں اب اس نے اس میں جو لکھا ہوالا دیکھو آزا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کرتا کہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یزید جو ہے نا امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ سے پچاسی سوا ان کے بیٹے سالے نے کہا کہ آپ یزید پر لانت کیوں نہیں کریں اب دیکھیں ہر حوالہ اس کے خلاف ہے اندھا کر رکھا یہی تھی محبت ہے بیٹے سالے نے پوچھا ہی کیوں یزید اگر اتنا ہی نیک تھا کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ پر لانت کریں حضرت اہل سنت پوچھتے وہ اس بیٹے نے جو پوچھا کہ اببادی آپ کیوں نہیں یزید پر لانت کرتے ہیں پتا چلا کہ اببادی بھی اس کو برا کہتے رہتے تھے بیٹا بھی جانتا ہے اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں پھر نالے رہ کر کہتے کہ اس پلید پر لانت ہو حضرت امام نے جواب دیا جواب بھی خلاف ہے تو نے اپنے باپ کو کسی پر بھی لانت کر کے کب دیکھا تھا کسی پر انہوں نے کہا میں تو اببالیس پر بھی نہیں کرتا اس پر بھی نہیں تو کرتا کیا بات مگر ظلم بتاتا ہوں فسک بتاتا ہوں اب اس نے حوالہ کاٹ لیا پورا سون لیں چھوڑ دیا یہ سون لیں صفحہ چار سو تراثی چوتھی یہ اس کے بڑے اس وقت پیدا ہو گئے تھے نا سالے نے کہا اببادی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں اس کو اچھا جان لیں یہ فتوہ سنا دیں ہر اے ردیس مسئلت میں لگا دیں یہ کہ کیا بیٹا جو اللہ کو مانتا اور آخرت کو مانتا وہ یزید سے محبت کر سکتا یہ پہلا حصہ چھوڑ دیا اس کو کیا فرمایا جو اللہ کو مانتا اور آخرت پر ایمان ہے وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا ایسے ظالم اور فاسق سے محبت یہ علاق مسئلہ ہے وہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ کئی بڑے بڑے امام جو ابن جوزی کیا ہے راسی وہ کہتے ہیں نام لے کر لانت کرو کچھ کہتے ہیں اس طرح کہہ دیا کرو کہ ظالموں پر لانت کچھ کہتے ہیں لانت سے بچنا تھی وہ علاق ہے مگر اس کا فاسق ہونا ظالم ہونا کسی نے شک نہیں کیا تو سالے نے پھوچا با جی آپ پھر لانت کیوں نہیں کرتے فقارا یابنیہ ومطار ایتابا کھیالن تو کہا بیٹا تُو نے کب دیکھا کہ میں کسی کو بھی لانت کرتا نہ عبریس کو نہ فرحون کو نہ شدہ وہ نے ملایا اس کو کہ ان پر بھی میں لانت نہیں کرتا مگر پہلا ٹکڑا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ جید سے محبت نہیں کر سکتا وقالا مہنہ صالتو احمد یعنی یزید ابن مغاویہ بن عبی سویان مہنہ کہتا ہے کہ میں نے امام آن سے پوچھا اس کے بارے میں اس نے سب صفائی دی ہے کہ مدینہ والے خود مجرم تھے انہوں نے امیر المومن کی بیت تھوڑی تھی وہ اسی لیکھتی توبہ توبہ بہ شہید دس ہزار بقی میں دفن ان کو یہ ظالم کہتا ہے کہ وہ صحابی جھوٹے تھے یہ سچا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تو امام آمد نے فرمایا یہ یزید وہی ہے جس نے مدینہ واروں سے کیا جو کیا قلتوہ ماہ فارہ میں نے کہا کیا کیا اللہ کے رسول کے بے شمار صحابہ کو قتل ابن حضر عمد علیہ فتر باری میں لکھتے ہیں تیسری جن میں کتاب الجناز میں کہ تین دن مدینہ میں تلوار چلتی رہی اور ان کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کتنے صحابہ اور صحابہ بین مارے گا تو فرمایا مدینہ کے ساتھ یہ کیا اس نے اور اور بھی کیا قلتوہ ماہ فارہ میں نے کہا اور کیا کیا کہا اللہ نہ بہا پھر صرف قتل نہیں کیا فوج کو حکم دے دیا کہ لوگوں کے گاہر لوٹ لو اب حضرت جابر رضی نے فرماتے ہیں حضی سے نکال کر دیکھ لیں رسول اللہ نے اونٹ کی قیمت ان کو دی اور ساتھ ہی اونٹ بھی واپس کر لیا سفر میں سعودہ کیا اس سے اور بعد میں قیمت بھی دے دی اور پھر اونٹ بھی اس کو واپس کر لیا اور وہ قیمت جو تھی حضرت جابر رضی نے فرماتے ہیں میں نے سنبھال کر رکھی دی اس میں اتنی برکت تھی کہ میرا وہ ختم ہونے میں آتا ہی نہیں تھا یہاں تک کہ شام والوں نے حرام جب ہمارے گھر لوٹے تو وہ بھی سرمایہ میرا لے گئے یہ مسلم جلی میں آپ دیکھ لیں تو امام محمد فرماتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتا کیا صحابہ رسول کو قسل کیا اور مدینہ لوٹا کل تو فجد کروان الحدیث تو پھر میں نے پوچھا کیا اس سے کوئی حدیث رویت کی جائے آخر اپنے باپ سے اور دوسرے لوگوں سے حدیثوں سے بیان کرتا کال اللہ یوز کروانا حدیث فرمایا حدیث میں اس کا نام بھی نہ لیا گیا یہ سے لائق ہے کہ حدیث اس سے رویت کی جائے یہ بھی آپ نے سن لیا اب اگلا صفحہ سنو چار سو چراسی امام فرماتے ہیں میں نے کھنگا لے ہی اور اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ بڑے بڑے میں دیکھتا ہوں ڈوب گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے غلط تھے جو بندی اٹھتے ہیں وہ کتنے نہیں ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ بھی بے حکوم تھے وہ سمجھ نہیں چاہیے سارے اپنے بڑوں کے خلاف یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں ایسے یہ کہتا کہ محقق نہیں تھے وہ چھانبین نہیں کرتے ہیں انہوں نے چھانبین کی تھی آپ بھٹے لوگ ہیں تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے دوسرا حوالہ یہ اپنے ایمان کا دیدہ لے لیں دوست کو رحمت اللہ علیہ کے لیں میں نے دعا کر دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر فاطمہ حسن حسین علیہ کے ساتھ کر اور یہ ان کے بارے میں کی تھی کی ہے اللہ ان کو یزید اور شمر کے ساتھ لے جائے یہ آمین کہیں تو امام کیا کہتا کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور جس کا ایمان قیامت پر ہے یہ نہیں لکھا اس نے اتنی کتاب بنائی یہ نہیں فتاوہ نظرہ فرمایا کوئی اللہ اور قیامت کو ماننے والا یہ پسند بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دن قیامت کے یزید اور اس جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہو اللہ دینا لیسو بیادلین جو آدھر نہیں تھے ظالم تھے کوئی مسلمان یہ نہیں پسند کر رہا اللہ اور آخرت کا کہہ دیا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہو تو یہ پسند ہی نہیں کر سکتا کہ دن قیامت کے یزید ظالموں کے ساتھ ہو کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ صرف دھوٹے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں تو بالکل امام نے اپنا ایک پھر مذاکرہ بھی بتایا کہ جب وہ تتاریح آئے نا اور سارے علاقوں پر وہ چھا گئے تو یہاں بھی پہنچے دمشق میں بھی تو امام ابن تحمیر عمدلالہ فرماتے ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر یزید کو برا جانتے تھے ان سے اچھے تھے کہ پہلے مسلمان ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ پلیل ہے وَبِذَلِكَ جَبْتُ مَقْدَمِ الْمُغْلِ بُولَائِ یہ چار سو ستاسیر چار سو ٹھٹاسیر اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی پتا چلے گا کہل بیعت کی محبت میں کیوں بیان کرتا ہوں یہ فرض ہے اس سے کہ بغیر دین کوئی نہیں اور ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کے حوالے سے تو کہتے ہیں مغل سردار بولائی نے جب بولایا لَمَّ قَادِمُ دَمِشْقَ فِي الْفِتْنَةِ الْكَبِيرَةِ جب وہ سب تباہ کرتے آ رہے تھے دمشق میں پہنچے وَجَلَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ غیرِ مُخَاطَبَات میرے اور اس کے درمیان پھر بات چیت ہوئی کئی مسائل اس نے چھیڑھ لیے بولائی نے فَسَارَنِي فِي مَاسَارَنِي مَاتْخُورُنَا فِي يَزِيد تو جو باتیں اس میں پوچھیں اس میں یہ بھی پوچھا کہ یزید کو تم کیا کہتے ہیں تو امام پھر بھی درمیان میں رہا ہے کہ نَا لَا نَتِقِي نَا تَقَفَقُلْتُ لَا نُصُبَّهُ وَلَا نُحِبَّهُ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں اس کو اچھا بھی نہیں جانتے اور گالیاں بھی نہیں لیتے نَا تو وہ نیک آدمی تھی کہ ہم اس سے محبت کریں اور مسلمان کسی طرح کبھی اس کو نام لے کر اس کو گالی بھی نہیں لیتے نیک نہیں تھا کہ محبت کریں اس نے کہا تم لانت چونی اس کو کرتے وہ ظالم نہیں تھا اس نے امام حسین کو شہج نہیں کیا امام نے کہا ہم دب ظالموں کا ذکر کرتے ہیں تو حجاج جیسے اور اس جیسے سارے لوگ تو جیسے قرآن نے کہا کہ ظالموں پر لانت ہو اس طرح مشترکہ کر دیتے ہیں اور نام لے کر ہم کسی ایک پر لانت نہیں کرتے اصولی بات کر دیتے ہیں کہ ظالموں پر لانت ہو مگر ساتھ ہی کہا کہ ہمارے کئی اہل سنت کی علماء نام لے کر بھی کرتے ہیں ہمارے کئی عالموں نے اس پر نام لے کر بھی لانت کیا ہے وہذا مذہم یسوگو فیلی چاہت اور یہ دونوں باتیں بن سکتی ہیں نام لے کر لانت کرے یا کلیے کے طور پر کہ ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ویسے قید ظالموں پر لانت نام نہ لیں باقی ہمارے علماء نے اسے کئی نہیں کہا آگے کہا رہے وہ لوگ کوئی بھی نکلے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اس کے قتل میں مدد بھی یا اس پر راضی ہوئے یہ تو کہتا کہ وہ کیوں گورنر اور دوسرے ساتھی کیوں اپنے امیر کی تات نہ کرتے وہ بھی بغاوت کرتے تھے یعنی شمر بھی ٹھیک کر رہا یہ کہتے ہیں جو قتل کرنے والا ہے جو مدد دینے والا راضی کیا ہے ان پر اللہ کی فرشتوں کے سارے جہانوں کی اس پر لانت ایسے لوگوں کا لانا فرض قبول کرے گا بولائی نے کہا تم میرے بیت سے محبت نہیں کرتے امام نے کہا ان کی محبت فرض ہے باجبہ دین میں یو جو رو لہے اس پر عجر مرتا ہے فَإِنَّوْ قَدْ صَوَتَيْنَا فِي صَحِحِي مُسْلِمًا زیاد بن عرکم قَالَ کیونکہ ہمارے پاس صحیح مسلم میں ثابت حدیث ہے کہ زیاد بن عرکم کہتے ہیں قَالَ خَفْبَنَا رَسُولَ صَلَّفَرًا بِغْدِيرٍ يُدَى خُمَّن بِعْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ کہ رسول کریم علیہ السلام جب اپنے آخری حج سے لوٹے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ تھا تالاب جس کو غدیر خم کہتے تھے وہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا فَقَالَ اَيُوْا النَّاسِ اِنِّي تَعْرِكُن فِي قُبْسِخِلَان لوگوں میں بشر ہوں کوئی پتانی فرشتہ ہے اگر کب آئے اور میں دنیا سے چلا جاؤں اس لئے میری وسیعت چھون لو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں فَذَكَرَا کِتَابَ اللَّهِ وَحَذَّا عَلَى تو آپ نے قرآن کا ذکر کیا اور لوگوں کو بہت شوق دلایا کہ قرآن سے نور لینا سُمَّ قَالَ وَحِتْرَتِي اَحْلُ بَیْتِي اور فرمیات دوسری چیز جو امانت ہے میری تمہارے پاس و میرے خاندان کے لوگ ہیں میرا گرانہ ہے اُذَكِّرُ حُکْمُ اللَّهِ فِي عَلِ بَیْتِي اُذَكِّرُ حُکْمُ اللَّهِ فِي عَلِ بَیْتِي بار بار چونکہ حضورﷺ کا اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بات مانیں گے نہیں مسلمان بعد میں تیرے بکتوں پر قیامت گزرے گی حضورﷺ نے تین بار یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خیال کرنا میرے اہلِ بیت کے بارے میں ان سے ظلم نہ کرنا اور امامِ کرتوی کا تذکرہ دیکھیں جس نے اللہ جامعہ لیا وہ کہتا بنو مئیہ نے رسول اللہ کے صدیت کے دل کو اٹھ کیا کہ کچھ کو قتل کر دیا کچھ کو قیدی بنایا اور عورتوں کے شہروں میں گمایا جو حضورﷺ نے کہا تھا اس کے اٹھ کیا ان ظالموں نے اور میں نے اس مقدم بلائی سے کہا کہ امیر ہے ہم اہلِ بیت سے کیوں محبت نہیں کریں گے جب پہ ہر روز ہم اپنی نمازوں میں کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ عبراہیم انکا حمید مجید امیر نے پوچھا جو پھر ان سے دشمنی کرے تم نے تو کہا ہم فرض جانتے ہیں ان کی محبت ضرور بیٹھیں جو بوض رکھے ہیں بیت سے کل تو منا وقت ہم پہ رہ لانت اللہ والملائی کتے والنا سید مہین میں نے کہا امیر تو ان سے بوض رکھے اللہ کی اور فرشتوں کی اور جہان کی لانت اس پر اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا اللہ نفر لے یہ شہن قارہ یزید وحاد تکری میں نے پھر اس کے وزیر سے پوچھا کہ یہ تاتاری ہے یہ یزید کے بارے میں کیوں پوچھتا اور یہ چیزیں پوچھیں اس نے کہا اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ دمشق یہ رہنے والے تو ہیں یہاں یزید رہا اور معاویہ رہے ہیں اس لیے یہ ناصبی ہیں یہ دشمن اہل بیت کے اس لیے وہ قرید رہا ہے کہ اگر تم دشمن آنے اہل بیت زندہ نہیں چھوڑے گا میں نے پھر اونچی آواز سے کہا یکزباللہ کارہ حادہ کہ امیر جو یہ کہتا ہے کہ دمشق کے لوگ ناصبی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ بات کہے اللہ کی اس پر اللہ کی قسم یہاں دمشق میں کوئی ناصبی نہیں ہے میں نے ان میں کوئی ناصبی نہیں دیکھا امیر یہاں اگر کوئی حضرت علی کو برا کہا دمشق میں تو مسلمان اس پر ٹوٹ پڑیں گے اس کی بھکیاں اڑا دیں گے یہاں کوئی ناصبی نہیں یہ چیزیں چھپاتے ہیں یہ ابن تیمیہ نے کہہ دی کہ ہاں ایک وقت تھا جب ان علاقوں پر بنی امیہ حاکم تھے وہ ضرور حضرت علی سے دشمنی کرتے تھے اور وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے لان کرتے تھے ممروں پر جمعیر وہ گئے آج ان میں سے یہاں کوئی نہیں رہا یہ سارے اہلِ بیعت کے محب ہیں امام حسین کو مضروم مانتے ہیں عزیز کو فاسق مانتے ہیں اس طرح امام فرماتے ہیں میں نے ان کو مطمئن کیا یہ ابن تیمیہ گواہ تھا حوالے دیتے ہیں شیخ الاسلام یہ کہتا ہے چھپا لیتے ہیں شیخ الاسلام کی بات کوئی بتاتیں اب ایک حوالہ یہ اہلِ حدیث کا جو نہیں ملے گا یہ کتاب اب نہیں چھپی نہ کسی کے پاس ہے نہ ملی سکتی یہ ہندوستان کا زمانہ تھا بہت پرانا کہ یمن سے ایک علم آیا جس نے کتاب لکھی کہ معاویہ ایسا 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 بہت برا کا شافی تھا تو اس کا جواب پھر ایک اہل حدیث علم نے اس زمانے میں لکھا مفسق معاویہ من الفرقت الغاویہ کہ جس نے یہ کہا کہ معاویہ پاسک تھا یہ گمراہ ٹولے میں سے کتاب ہی حضرت معاویہ کے دفاع میں لکھی ہے مخدومن المولوی فقیر اللہ ہماہ اللہ آفاہو کاشرہو چرہ ماکذاہو من آداہو کان تنتبہ فی المتبہ اللطیفی الواقب بلدت وانمباری ہنڈیا میں چپی اب اس میں انہوں نے لکھا ہے پہلے تو لکھا کہ امیر معاویہ رضی کے خلاف بنیاں کیوں ہوگی جنگ سفین کا لکھا کہ ایک تو جو حضرت تیری سے انہوں نے جنگ لڑی اس سے مسلمانوں کو دکھ پہنچا کہ امیر المومین سے خلیفہ تل مسلمین کیوں بغاویہ چلو اس کو چھوڑ تب ویل عمر الثانی چونتیس ہوا یہ نہیں ملا گی فوٹو شیڈ کر کے تقسیم کرو دوسری بات کیا ہے جس سے لوگ اس سے ناراض ہوئے ہیں فتنا تل شہادت الحسین العزمہ وطا مطل کبرا دوسری وہ قیامت ہے اور بہت بڑا آسان ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت تھی اس نے اس کی بزمامی کرائی کہ اس نے کیوں اپنے اس بیٹے ناراک کو مقرر کیا اور امام حسین فرمات رہے ہیں ال وطا مطل کبرا دیسے قیامت آئے گی نا اتنی بڑی قیامت وسبب وہا ولام ربیہ وردو الغیر الصالح الغیر الصدید منشاہ الاناد المدید المفسد البرید یزید سننے عربی زبان اس کے بعد تو گالی رہ گی اور اس کا سبب کون بنا امام حسین کی شہادت کا اور کس نے حکم دیا اس کا بچہ محابیہ کا الغیر الصالح جو نیک نہیں تھا الغیر الصدید جو اس راہ راست پر نہیں تھا یہ دیکھو نا دوسری طرف دوسری طرف کرو نا اگر چل پڑے اللہ مربانی فرمائے اللہ ہے وینہ سن لیں کب کی لکھی ہے برطانوی دور کی تو فرماتے ہیں اولادو الغیر الصالح اس کا لڑکا یزید جو نیک نہیں تھا الغیر الصدید سیدھے راستے پر نہیں چلتا تھا حدیت پر نہیں چلتا تھا منشاہ الانعاد المدید اس میں اہل بیعت کی بہت کھوٹ کھوٹ کر دشمنی بڑی ہوئی تھی المفسد البرید زمین نے فساد برکا پرنے کیا کرنے والا پرید یزید وَهُوَ اللَّذِ يَوحَ شَا وَنَفَرَ الْمُسْلِمِينَ وَعَذَ الْمُومِنِينَ عَجْمَئِنِ اللَّهِ يَوْمِ الدِّينَ وَهُ یہ مومن تھے یہ ہے ہمارے اہل حضیث و امہ تم نہیں جو ناصبی ہو اور شیعوں کا بانہ بنا کر امام حسین کو دھوٹا ثابت کرتے ہو فرماتے ہیں وہی یزید ہے جس نے لوگوں کو گبراہت میں ڈال دیا وَنَفَرَ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے دل میں نفرت بیٹھ گئی وَعَذَ الْمُومِنِ عَجْمَئِنِ اللَّهِ يَوْمِ الدِّينَ اور قیامت تک جو امام والے آئیں گے ان کو اس نے دکھ دیا امام حسین کو شہید کر کے اور ان کے خاندان سے ظلم کر کے عذیت پہنچائی امام والوں کو وَجَعَرَهَا قُلُوبَهُمُ اللَّهُ تِي جو بِلَتَلَى مَحَبَّتِ الْحُسْلِمِ اور جو دل مسلمانوں کے امام حسین کی محبت لے کر پیدا ہوئے ہیں جن کے روحے روحے میں محبت آئلِ بیت کی ان دلوں کو اس نے زخمی کر دی ایسے زخم لگائے وَخُوْرِ تِقْلَالَ مُوَدَّةِ فِرْضَةِ قَبْلِ سید سکرین صلی اللہ علیہ وسلم اور سید سکرین ساری کائنات کے سردار کے جگر کا ٹکڑا اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں رچی ہوئی تھی اس ظالم نے اس کو دکھ پہنچایا اپنے جسم کے ساتھ لگاتے تھے اور خطبہ دے رہے ہوتے تھے سائن آتا تو رسول اللہ ممبر سے اتراتے خطبہ چھوڑ دیتے اور اس کو اٹھا لیتے وَخَاُ الْحَسَنَ رضی اللہ عنہ دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے اور ارماتے یہ میرے دونوں باگ کے پھول ہیں فرمایا اس ظالم نے ان کو جو رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے تھے جن کی محبت مسلمان کے لوں لوں میں ان کو شہید کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخنی کیا وَقَانَ سَيِّدِ شَبَابِ اَحْلِ جَنَّةِ وہ کچھ چھوٹے لوگ تھے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار تھے وَرَفِيَ عِلْمَنْدْلَا اور بڑی اونٹھی شان تھی ان کی فعضاء قَهُمُ اللَّهِ عَزْوَاكَ الْمَوْتِ الْمُسِلِلَى دَارِ شُعَدَا تو اللہ نے ان کو پھر موت کا مذہ چکھایا دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بیچارے رون دے گئے ان کے جسم پر گھوڑے دھوڑے سر کاٹے گئے فرماتے نہیں اللہ نے ان کو شہادت کا مذہ چکھا کر شہیدوں کا مکان جو جنت ہے وہاں پہنچا دیا وَسِقَاهُمَا شَرْبَتَ الشَّحَادَةِ الْمُبَلْغَى مَنَازِ الْسُعَدَا اور اللہ نے انہیں وہ لذہ چکھائی شہادت کا جس نے انہیں نیک لوگوں کی مندل تک پہنچا دیا وَقَانَ قَدْرَ مَقْدُورَ اور یہ اللہ کی طرف سے تیشدہ بات تھی وَإِلَّا لَقَانَ مُسُونَنَ الشَّرْ وَمَنصُورَ مَا تَرَكُرَ مَخْضُولَ کوئی نہ سمدھے کہ حسین اللہ کا پیارا ہوتا تھا اللہ محض کیوں کرنا فرماتا اللہ چاہتا تھا کہ ان کو جنت میں شہیدوں کا درجہ دے ورنہ وہ ہر طرح اللہ کی حفاظت میں تھے اور وہ کوئی رب کے راندے ہوئے نہیں تھے اللہ نے اٹھاون سال کی عمر میں جب انہوں نے میندی سے داری رنگی تھی بوڑے ہو گئے سے اس وقت اپنی طرح بلالیا وَمَسْبُقَمْ بَصِبْغِ تُرَاب اور مٹی میں ان کا جسم روندہ گیا لَيْسِيرَ كَابِيَ بَا تُرَابِنْ دَهُ مَحْضُورَ یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے پیش آیا کہ جیسے ان کا باپ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا یہ بھی وہاں پہنچے تو فرماتنا ہے اور دوسرے لوگ کو ہیلے بانے بناتے تھے اہلِ حجیث کب کہتے تھے فتاوہ سنائیہ میں نے درمیان میں کہہ دوں جب لوگوں نے کہا کئی لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی لڑائی تھی تو فرمایا تعلیٰ زبیر علی کی لڑائی مسلمانوں کی نہیں تھی وہ شہید نہیں کریں گے لوگ کہاں سے تم نے یہ بات بنایا کہ مسلمان مارے ہیں تو شہید نہیں ہوتا امام کی شہاد شہاد تظمہ ہے اور وہاں یہ فرمایا کہ فاس کے مجاہر کی بیعت سے انہوں نے انکار کیا تھا فاس کے مجاہر ایک چھپے بدقالت نے فرمایا ننگا چکا بدماش حسین اس کی بیعت کیوں کرتے الٰہِ کلمات اللہ کے لیے امام حسین نے سائیہ آپ دیکھ لیں فتاوہ سنائیہ میں تو یہ پھر آخر میں بدعا کرتے ہیں ظالموں کے لیے یہی آپ بھی کریں فَالْوَيْلْ كُلُّ الْوَيْلْ لِلْا شَرَارِ الْعَشْقِعَاءِ الظَّالِمِينَ ان شریروں ان پریدوں اور ان ظالموں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو جبکہ انہوں نے مومنوں کے محبوب مسلمانوں کے پیارے کے ساتھ ہو کیا جو کبھی نہیں کافر کر سکتے فَعَضَاكَهُمُ اللَّهُ الْخِزِيَا وَرْعَضَابَ الْمُحِينَ اللہ تعالیٰ ان کو رسوائی کا عذاب دے اور عذاب محین دے فَلَمَّا وَحَشِتْحَادِ الْفِتْنَةُ الْقُلُوبِ وَنَفْرَتْحَا وَجَرَتْحَا غَضَبَ الْجُحَالِ وَالْعَوَامِ غَضَبَنْ شَلِیدًا اب آگے کہتے ہیں کہ اس سے لوگ جو حسینہ آوام وہ رنج میں آگئے اور غصے میں آگئے کہ معاویہ یہ کام نہ کرتا تو نوبر یہاں تک کیوں پہنچ گئی آگے وہ صفائی دیتے ہیں کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھاتا نو کا بیٹا براتا ہے آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جو قتل کیا باپ باقی سے وہ بیچارے پھر جان پھلاتے ہیں کہ معاویہ بیچارے کا خصور نہیں بیٹے نے یہ کام کی بیٹے کی نہیں صفائی دی بلکل سب پہ جلکا یہ یاد رہ کریں مفسق و معاویہ مِنَلْفِرْ قَلْغَاوِیہ جس کا نام ہی ہے کہ امیرِ معاویہ کو فاسق کہنے والے گمراہ ٹھولے اس کتاب میں جس میں شک بھی نہیں ہو سکتا کہ شیعہ نہیں شیعہ کوئی نہ اس قسم کی بات ہے اب آخری حوالہ جو ہے نا کہ دیوبند ہی ہوں گے کیا اب دیوبند ہی کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا قاسم ننوٹی تحقیق نہیں کر سکے وہ پڑیر چاہتے ہیں اور تم ناخلف ہو تم اس سے علم کا ایک ذرہ بھی نہیں جانتے جو ان کو نصیب تھا تحقیق تھی تم جفتے ہو تم نے صرف شیعوں کی ذر میں یہ بات کر لی ہے کوئی علمی بات نہیں یہ فتاوہ دار علوم دیوبند پہلی جل عزیز الفتاوہ حکم لانت بر یزید تو فرماتے ہیں راج انباہ لسنت والدماعت آر صفح ادم تکفیر وعدم لانت یزید کہ ہمارے نظرین زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو کافر نہ کہا جائے لانت نہ کی جائے اگرچہ در ظلموں جوروں تعدیوں فس کے اکرام لے مگر اس کی ان باتوں میں کہ وہ ظالم تھا سیدھے راستے سے ہٹا ہوا تھا اس نے انتہا دردے کی زیادتی کی رکفات سکتا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ کوئی جگڑے کی بات نہیں یہ سب باتیں ٹھیک ہیں مگر اس سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا اس لئے کافر کہنے سے ہم رکھتے ہیں مگر ان چیزوں میں کلام لیس کوئی بیس ہی نہیں ہے نہ تو کر سکتا صرف شراب کی لوگ کریں گے بالکل حق آخری حوالہ یہ کتاب صرف مجھے ملی مکہ معظمہ سے اور میں اللہ کا شکر بزاروں مجھے ایسی کتابیں ملی اہلا واسم والکواسم اگر ابن الوزیر کی ملتی میں نے کئی بات پہ بیان کیا میری عمر ضائد ہے اور یہ بھی کتاب نامی تھی یہ یمن میں تھے صالح بن محمد مقبلی وہاں مناظرے ہوئے مکہ میں آگئے وہاں بھی بہت مجھت اور صرفی عالم تھا اہلا علم الشانخت کی عصار الحق اہلا علم بائے والوشائر کہ میں نے اونچا جنڈا کھڑا کر دیا کہ نہ میں باپ دادوں کو جانتا ہوں نہ استادوں کو جانتا ہوں جو اللہ رسول نے کہا وہ مانتا ہوں اب اس نے یہ کہتے ہیں کہ غزالی جو ہے نا اس نے کوئی ہیلے بہنیں بنایا کہ چلو یزید کا یہ حضرہ یہ ایسا آپ صرف یہ سنیں فرماتے ہیں وَلَا يَدْرِي وَمَا يُحَوَّنُوا سُنَا يزید اللہ مخضول ادرہ کشش کہا دو سو انتالی سوا پڑھنا تو بہت تھا مگر وقت نہیں رہا فرماتے ہیں یزید کی کرتوتوں کو جو معمولی ثابت کرنے کی کوش کرے گا کہ نہیں اس نے اس لیے کی اس لیے کی وَمَا يُحَوَّنُوا سُنَا يَزِید یزید کے کرتوتوں کو جو حلقہ بنانے کی کوش کرے گا وہ کون ہوگا اللہ مخضول غلاء کے دربار سے دتکار آ گیا ہے ادرہ کشکاوہ اس کو اللہ تعالی کی طرف سے لعنت نصیب ہو گئی ہے فی مشارکتِ بِتَوامِ المرضیات وہ اس کے سارے گناہوں میں شریک ہو گیا جو سنا مراد نے حلاکت والے کیے تھے فی یا قوت تفریط اول افراد ڈردہ نہ زیادتی کرنا کمی کر ولیکن مگر افراد تفریط سے بچنا اس دور میں ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا مات سی یا مات راکمل جہل کا زمانِ نحاظہ ہمارے زمانے میں جہالت بہت ہو گئی اس لیے کوئی اس طرح کی بات کرتا اور امامِ غزالی کا بھی کہا اس کے حوالے بہت دیتے ہیں آگے پیچھے غزالی کو گمراہ کہتے ہیں کہتے ہیں اس کی کتابیں جرادو یا حدیث کہتے ہیں مگر اس میں ذرا اس نے نرمی کی سوشی تھا اس نے کہا یار ابنیس کو پہ اگر ساری عمران لانت کرے تو اللہ پوچھے گا درویش تھا ہمیں لانت کا کیا مگر ظالم مانتا تھا مگر یہ کہتے ہیں نہیں تھوڑی ریت دی اس نے کہتا ہے لانت نہ کرو تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں من جملات المحسنین لہو جتل اسلام الغزالی کہ امام غزالی نے میں تھوڑا بہت کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں یہ مگر غزالی جو ایسے ہی ہے جیسے رات کو کوئی شخصی اندر کٹھا کرتا ہے وہ بیچارے کو نہیں پتا چلتا گی ہے لکڑی ہاتھ آگی یہ ساپ وہ اندہ ہے اس کو کوئی رم نہیں اس لیے وہ بیچارہ کیا کہہ سکتا یہ سارے صفحے پڑھنے ہیں کہ یزید پلیل ملون ہے ایسا دار جو اس کے کام کو حلقہ بناتا ہے نا کہ نہیں کوئی بات بھی فرماتے ہیں اس کے سارے جرموں میں شریک ہے اور وہ بھی مخضیان ہے اگر کچھ نہیں خلا انہاں کی مار پڑ گئی اس کو اور لانت کا مستق ہو گیا یہ آلالہ مشاہ میں ساری کتاب پڑھنے کی اتنے تحقیقی مسائل ہیں اور آخری بات جس کی ہے نا وہ ایک بیان کرنوں اس سے تعلق نہیں مگر ہے تعلق شایخ نے کہا کہ میں نے دیکھا سارے گروہوں کی کتابیں پڑھیں مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو علم کلام کی کتابیں کہ موتدلہ یہ کہتے ہیں خارجی یہ کہتے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں سنی یہ یہ ان لکھنے والوں کے اپنے دماغ میں ہی ہیں دنیا میں ایسے کوئی بندے نہیں جو یہ اقیدہ رکھتے ہیں اپنی طرف سے گڑے ہوئے بیان کرتے رہتے ہیں موتدلہ یہ کہتا ہے میں ملا ہوں کوئی ہے اسلام نہیں وہ عالم ہے سارے خود ہی ایک تصویر غلط بنا رہتے ہیں اس لیے میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ شیعوں کی اپنی کتابیں پڑھیں یہ مناظر جو ہیں ان کی نہ پڑھیں شیعہ جو ہیں سنت کی اچھی کتابیں پڑھیں مناظروں کی کتابیں نہ پڑھیں وہاں شکلیں بگاڑی ہوئیں اسی لیے یہ جنگنی ختم ہوتی ورنہ اصل کتابیں کو پڑھے گا سبحان اللہ سینے سے لگا لے گا کہ نوری نور ہے نوری نور ہے جب ہوں گی موضوع اور غلط باتیں وہ سنیوں کی کتابیں میں جالی رویتیں ادھر بھی ہیں ان کو چھانٹنا ہے وہ دونوں گروہ کرما کہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ہے ان کو ردی میں پھینکو جو اصل ہے ان کو رہ لو اگر صورہ نہ آت مجھے پوچھ لوں صرف شرالت ہے ضعیف رویتوں اور ایک بات آخر میں کہہ دوں کہ میں نے یہ ریپورٹ پڑھی خلافتہ راشدہ کانفرنس تین محرم کوئی مولا رشاد اللہ کثری صاحب کی سرپرستی میں وہایل حدیث علماء آئے تھے اس کی ریپورٹنگ میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہم چاروں خلیفوں کو مانتے ہیں جو ایک خلیفے کو بھی نہیں مانتا ہو اسلام سے خارج بلکل غلط فتوہ جھوٹا فتوہ ہے یہ کوئی فتوہ نہیں دے سکتا خلیفوں کو ماننا دین کوئی نہیں کوئی مانتا ٹھیک ہے کوئی نہیں مانتا اسلام سے کیوں نکل جائے کتنا جاہلانہ فتوہ آپ لوگوں نے دیا آپ سے تو مولانا رضا خرام اچھے تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے والد نے اس پر پوری کتاب لکی اس کا نام دیکھ دیا اور کہا سن لو ہمارے نظریک حضرت او بکر حضرت صورت دین الماء کی خلافت قطعی طور پر سعید دلائل سے ثابت ہے کہ واقعی وہ امد کے چنے ہوئے امام تھے مگر جس کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مسئلہ ضروری آتے دین سے نہیں شروع سے جگڑہ پڑ گیا کچھ لوگوں کو شک ہو گیا حضرت علیہ ان کا گروہ ناراض ہو گیا ہم کہتے ہیں وہ بعد میں انہوں نے سرعہ کر رہی وہ کہتے ہیں سرعہ نہیں کی تکیہ کی حرات کی مجبوری سے وہ چپ ہو گیا اس لیے یہ بات پڑ گئی جگڑے لیں اب ان کو کافر نہیں کہتے ہیں پڑھنے کے قابل فتوہ تو ایسے فتوے نہیں دینے چاہیے اور دینا ہے تو یہ فتوہ پھر حکیم جو ہے نا فریض علم صدیقی جس کی کتاب میں آپ کے لیے آپ تورا تر انجیل ہیں اور آپ سب مولویوں کے پاس ہوئی ہیں سارے جو آج کال خطبے دے رہے ہیں ان کے گھر میں جا کر دیکھ رہو حکیم صاحب کی کتاب کے علاوہ کچھ نہیں جو بخاری شریف کو کہتا ہے کہ گپوں کی کتاب ہے بخاری کھٹے مارتا رہا اس جالم کو صرف یزید کی محبت میں پڑ رہے ہیں ہم کہہ دیں نا کہ بخاری کی یہ رویت کمزور مر صحیح بخاری کی رویت اس جالم نے علانیہ کا کہ کھٹے ماری ہیں اور جھوٹ بولتا رہا یہ بخاری اس کو حضم کر رہا کہ اس نے سیدنا یزید کو اچھا کر اب اس نے کہا خلافت راشدہ کتاب لکھی پڑی میرے پاس کہلی کوئی خلیفہ نہیں چوتھا بھی نہیں ہے اس کا دار فتنے کا دمانہ تھا اس وقت مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا فتنے میں گزر گیا جنگوں میں بعد میں چوتھا خلیفہ حضرت سے مہوئے دو ست پر آسنا حلال زادے انہوں نے کہہ دو کہ حکیم فیض علم کافر ہے اور اس کی کتاب میں جناد وہ پھٹے سارا سرمایہ کی بات میں نہیں کہتا وہ کافر کوئی بات نہیں وہ غلط کہتا غلط ہے مگر کافر ہونا آسان ہے کافر ہونا جیسے نے علانیہ کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے جب یہ سرحد کوئی پار کرے گا پھر کافر ہوگا خلیفوں کو مغنطہ کوئی میں بھی مانتا بسم اللہ نیک تھے اگر کوئی نہیں مانتا اس کو مغالطہ ہے کیوں کافر ہو جائے گا دقار حضیز کی کتاب میں اگر موقع ہے اس پر بھی لیکچر دوں گا کہ یہ چیزیں لوگوں کو کافر نہیں کرتی بھائی بندو اب عالم اسلام کو تباہ کرنے کیلئے کفات ڈٹے ہوئے شام ایران ایراد پاکستان ایک ہو جاؤ چھوڑو یہ سنین شیعہ کی بیسیں جب آئے ہیں وہاں لوگ بغداد میں تو یہی تھا کہ ایک دن محضہ کرخ میں سنین گھس گئے شیعوں کو مار رہے ہیں ایک دن شیعہ گھس گئے ان کے کنوں کو آگل گا رہے ہیں آگئے پھر تفلہ رہی انہیں نہیں پوچھا کون ہے سنین کون ہی ہے تھا دھوڑی کے نیتے ناگئے بارہو لاکھ آدمی زباہ کر دیا انہوں نے پھر ٹھیک ہے توبہ کرو ان باتوں سے ایک ہو دو اور دو یہ شرالتی بات لیں کرتا اس کی زبان گدی سے نکال دو کہ اللہ کے بندو پہلے ہم تھوڑی مصیبتوں کیوں ہمیں لاتے ہو لاتے وہی ہیں جو یزید کو نیک کہتے ہیں کیونکہ اہل سنت کا میں نے پڑھ دیا کہ نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ شیعہ کسی بھی مسلمان کا اس میں اختلاف نہیں تھا کہ سیدنا امام حسین اس تو شہدہ مظروم مظروم شہید ہوئے ہیں اور یزید فاسق تھا یہ کوئی اختلافی بات تھوڑی آپ لوگ اس دور میں اپنی دہارت کی ویڈا تھے اگر ہر جگہ یہ درس دے رہے ہیں تو یہ آپ کی نہ رہے کی کوئی حوالہ نہیں میں نے دیکھ رہا جو کہتے ہیں کلما کو نہیں ملے ہمیں دے ان میں اگر کوئی جان ہے لائے ماں جوپی رویت ہے پیش کر رہے ہیں تو اللہ کے لئے توبہ کریں جیسے امام نے کہا تھا مغل کے سامنے کہہ رہے بیعت سے محبت فردر واجب ہے اس پر عجر ملے گا اور اللہ کے رسول حسین کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد یہ قرآن ہے اور یہ میرے ایر بیعت اس سے چمتے رو بھائی یہ شیعہ سنی بات نہیں صحابہ کا احترام کرو رسول اللہ کے ساتھ تھیں ہیں حضور کے گرانے کا احترام کرو وہ صرف آپ کے بچے نہیں ہیں یقین جانو آلِ محمد اور آلِ عبراہیم کا ذکر دروشی میں کٹھا کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں سے ایک ہیں جن کا بول قرام دکھتے جن کی اولاد نے ساتھ دیا ورنہ کئی نبیوں کی علاج نے ساتھ نہیں دیا وہاں عبراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے عبراہیم علیہ السلام اور یہاں بھی حضرت رسول خدا کے بعد حسن اور حسین کا وہی طریقہ تھا اس لیے فرمایا اس لیے کٹھا کیا کہ ان کی آل بھی دین میں ساتھ تھی یہاں بھی حضور کی آل یہ صرف ہم علاج ہونے سے نہیں مان رہا ہے حضور کے نقشے قدم پر چلتے تھے اور اسی لیے آپ انہوں نے جنت کے جوانوں کو سردار کا ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار کا اور علی کو کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں سے بھی آلہ ہوگا اللہ مجھے اسی پر مات دے اور اسی پر زندہ رکھے جو اس کو نہیں مانتا میں اس کا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی سیدنا محمد وآلہی وصحابہ اجمائن اللہ اکبر بسم اللہ جزاکم اللہ الحمدللہ رب العالمین بچہ بیٹھا سے یہ نہیں آخر اتوارے پیچھے بچہ بیٹھا ہے کچھ چٹ شٹ کری اچھے چلو الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی وآلہی خیر خلقی سیدنا ونبینا ومولانا محمد اللہ وصحابہ اجمائن اما بات ایک تو اعلان یہ دعا کے لیے محمود صاحب کے بارے میں وہ ہمارے ساتھ سی ہیں اسپتال سے رہ کر رہے ہیں حضرت مولانا صاحب خاجہ رشید صاحب کے وارد صاحب اسپتال میں داخلہ سید کیلئے دعا کریں تو سب کے لیے انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کریں گے اللہ صاحب کو شفاہ دیں اور دوسری بات یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے نماز سے پہلے بھی ملا تھا اور فون بھی ان کا آیا تھا میرے وہ بہت عزیز دوست ہیں کئی تعلقات ہیں ان سے عالم بھی ہیں وہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں بہت بڑے استاد ہیں مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں اور میرے جو رفیق تھے بہت محبت پاتھ ہو گئے ان کی اجزائی کا صدمہ میرے دل میں ہے مولانا قضرت اللہ فاق رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے ان کے وہ داماد ہیں میرے بھی داماد ہیں میرے گاؤں کے ساتھ ان کا گاؤں بلکل بھائیوں جیسے ہمارے تعلقات تھے وہ علماء کی جو حالت ہیں آپ لوگ یہی تو ظلم کر رہے ہیں کدھر اتر دیت سے ہیں مگر علماء کو سمجھتے ہیں ان کو دو چار ہزار ملتا کوئی سوچے نہیں کہ ان کی بھی ذمہ داریوں بہت اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے وہ قرض کے لیچے آ جاتے ہیں تو پھر آپ یقین جانے ہیں پڑھانا کیا ہوتا تو ہر وقت یہی دماغ میں سوچ رہتی ہے کہ قرض خواہ تو پیچھے پڑے گئے تو انہوں نے رمضان شیعہ میں بھی کہا تھا وہ پھر وقت تل گیا بعد بھی انہوں نے آدمی بے داد میرے ہی آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان کی مذہر کھلے در سے کریں وہ آپ نے مجھے دینا وہ مالک حضرت اللہ صاحب بلکل میری دگائی سے میرے بھائی سے ان کے وہ داماد ہیں اللہ آپ کو عجر عظیم دے گا دل کھول کر ان سے تعاون کریں آج ان کا دل خوش ہو جانا تھی وہ میرے لئے بھی آپ کے لئے دعائیں کریں گے یہ آپ کا بہت بڑا صدقہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے آپ جو ہونا ضرور دینے اللہ قبول فرمائے یہ کتاب میں جو ہیں دو یہ بھی آئی ہیں دونوں کتاب میں پہلے بھی یہ یہاں بکی ہیں اور بہت تعالیٰ آج وہ وقت گزر رہا ہے اس کے لئے بھی یہ گلستانِ رسالت کے دو پھول یہ پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھی کون ہیں گلستانِ رسولت کے دو پھول جن کو حضور نے فرمایا ہمارے حانہ تایا مرہ دنیا یہ حسن اور حسین جو ہیں یہ میرے دو گلاب کے پھول ہیں ان کی شان میں جتنی صحیح حدیثیں آئی ہیں وہ ساری مولانا نے باقیدہ حوالوں کے ساتھ اکٹھی کر دی ہیں یہ انہ دنوں میں عبادت ہے آپ اس کو پڑھیں آپ کو حضرت حسن اور حسین کی قدر و مندل کا پتا چلے آپ کے دل میں صحیح حدیثیں اس میں کوئی ضعیف نہیں اور یہ ہمارے دوست دوبندی اور یہ اہل حدیث اگر اور کچھ نہیں کر سکتے یزید کو رہنے دیں امام حسین کی شاد کو بھی رہنے دیں مگر فضائل جو صحیح بخاری مسلم ہر کتاب میں جو حضور نے ان کی شانیں بیان کی ہیں اگر ان دنوں میں یہی بیان کر دیتے تو یہ گناہ بے لذت سے بھی بچ جاتے جس گناہ میں نے کچھ نہیں ملے گا وہ بھی نہ کرتے اور دین بھی ہوتا یا کہہ دیں میں بھائی یہ ساری کتاب میں جھوٹی ہیں ہم نہیں حسین حسین رضی جنہوں کو کچھ بھی سمجھ دیں یہ کتاب آپ ضرور لے کر دیں اگر نہیں آپ نے خریدی تو لے لیں انگلستان رسالت کے دو پھول اور دوسری یہ کتاب ہے انہوں نے لکھی ہے راسخ صاحب نے آیات ربانی و فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لانتی کون یہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن و حدیث میں دب آ جاتا نا کہ اس کام کرنے وارے پر اللہ نے لانتی ہے اس سے آگے کوئی سزا نہیں ہم کہیں دوزخ میں جا گئے یہ بہت ادنا باتیں دب یہ ہو جائے نا کہ اللہ نے اس پر لانت کر دی اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا تو یہ سارے گناہ جن پر حضور نے یہ فرمایا نا وہ انہوں نے کٹھے کر دی ہیں تشریح کر دی ہے آپ دیکھیں گے تو میرے اور آپ کے اندر یہ ان میں سے بہت سے جرائم ہیں ہمیں توبہ کرنی چاہیے یہ گرلانتی کون یہ دونوں کتاب ہیں آج کی مجلس میں آپ ضرور لے کر جائیں یہ ان سے تعاون بھی ہوگا اور آپ بھی پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ واقعی یہ کتابیں لینے کے قابل تھیں ایک تیسری بھی آگئی ما شاء اللہ یہ کتاب ہے مجموعہ مقالات علمیہ دربارہ ایک مجلس کی تین طلاق یہ مسئلہ روزانہ پیش آتا ٹیلی فون آ رہا ہے ویسے بھی لوگ آ رہے طلاق دے دی ہیں تین طلاقیں دے دی ہیں وہ عرضی نویس ہونے لے آپ کیا بنیں گا اور یہ کتاب تھی جو زہر صاحب نے میرے کہنے پر اس کو اچھا چپواہ کرنا یہ دیا ہے یہ بھی لے لیں ہر جگہ یہ مسئلہ چلتا ہے اور اس بارے میں حضرت پیر کرمشاہ حضرت پیرہ سب سے کام کی بات اس میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ تین طلاقیں نہیں پیر صاحب جو بہرہ کے تھے شریع عدالت کے جج تھے قرآن مجید کی تفسیر لکھی زیاء القرآن زیاء نقل انہوں نے اس پر مظلوم لکھا ہے کہ بھئی اللہ کے بندوں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تینوں ہو گئیں اور پھر حلالے کا چکر چلاتے ہو اس میں کوئی جان نہیں یہ مسئلہ بالکل جھوٹا ہے تین چھوڑ کر ہزار طلاق بھی ایک وقت جائے دے تو ایک ہی ہے وہ رجوع کر سکتا اس کی دیوے یہ کتاب ہر شخص کو رکھنی جائیے اور یہ سننی بریلی دوسرے ملے ہوئے کہاں بے آپ کے گھر کئی فتوہ اس پر عمل کر لیں نہ گھر کو ویران کریں یہ بھی لے لیں کتاب ایک مجلس کی تین طلاق اور یہ کیا آگیا سیدنا حسین رضی اللہ برے صغیر کے مائع ناد مورخ و محقر عالم دین قاضی یا تر مبارک پری کی لا جواب تصنیب یہ دیوبندی عالم ہے تو یہ بھی لکھا انہوں نے کہ یہ سارا جو معاملہ حضرت تیریح حسن حسین ابن زبیر معاوی عزید عمر بن ساد تو یہ کتاب بھی تاریخ رجال کی سید بڑے فاضل آدمی ہے میں نے ان کے مضمون وہ پڑے تھے اس وقت حال فرقان میں بہت تحقیقی چیزیں لکھی تھے انہوں نے اس کے خلاف محمودہ باوسی کے تو اس کا کیا بھئی حضیعہ یہ تو ضرور لینی تھی ہر شخص کو حاصل کرنی چاہیے تاکہ یہ فتنہ جو نا وہ باقی شکل استیار کر رہا کہ ہر مسجد میں آوازیں آ رہی ہیں کہ سارے ہمارے بڑے بیوکو گزرے ہیں وہ یزید کو برا کرتے رہے ہیں وہ یہ تو اب راز کھلا کے بڑا اللہ کا ولی تھا توبہ توبہ استغفراللہ استغفراللہ مانا مائفت اور کتاب کا غم ہو تو ایسا کاریف کیر اللہ صاحب سے حاصل کریں یہ غم ہو تو ایسا امرہ احسان کا جن لوگوں نے پڑا ہے وہ بھی مان گیا کہ واقعی یہ رسالہ لے کر اس میری بیان نے حد کر دی کہ ترہ ترہ کہ غموں میں ہم پھنسے ہوئے غم تو وہ ہونا تھی جو اللہ کے رسول اور صحابہ کو آخرت کا اللہ کی حدارت میں پیش دی یہ بھی آپ ضرور پڑیں مولانا صاحب اعلان کر دیجئے سے دور میں امام سانکر ایک برا بلاغ پر موجود ہیں مولانا کے سوار و جہا پر مجتمع تاوہ آن لائن کی سی ڈی بہترین ریکارلنگ کے ساتھ بہت تین کی توفہ ہے تمام ساتھی ضرور لے کر جائیں تھی سی ڈی پچیس روپے مدنی صاحب دے رہے ہیں لوگوں کو اوزاد فرما دیں بلکہ کہ مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانے کے لیے کھانے پینے کے علاوہ پچھلی مرتبہ ہوگا تھا نا اعلان پچیس ہزار ہزار کاغذار جمعہ کرواتے وقت جمعہ کروانا پٹھتے ہیں کھانے پینے کا خرچہ آپ لوگ خود کریں گے پندرہ مارچ تک لوگ پاس پولڈر پچیس ہزار روپے جمعہ کرواتے ہیں شکریہ یہ ضرور صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ نام بھی لکھوا دیں اور پچیس ہزار جمعہ بھی کرواتے ہیں باقی پھر جو ہے وقت آنے یزید کے بارے اہل سنت کی رائے نوحہ ماتن کی ترزیر سے کہ جعفریہ سے کہ مطالعہ لانتی کونی یہ کتاب بھی ہوگی اب آخری بات رہ گی پائی شریف صاحب نے توجہ دلائی کہ کرنے کے کام جو ہے نا محرم ہے وہ روزہ سارے مہینے کبھی رکھے اچھا وہ میں نے حدیث بتا دی تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فرضوں کے بعد سب سے اعلیٰ نماز تحجد ہے اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزیں جو ہے اللہ کے مہینے محرم کی اور ان میں سے دو جو ہیں نا آر آیات کال اور پرسوں نو دس کو یہ تو ضرور رکھیں نو نہیں کو رکھتا تو دس تو ضرور رکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر کتنا انام بنایا کہ یہ آشورے کا روزہ جو ہے سال بھر کے گنام آپ ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں یہ سواب ضرور حاصل کریں اس سلسلہ میں میں ایک بات کہہ دوں ہمارے شیعہ دوستوں ہیں انہوں نے یہ بات بنائی ہے کہ نہیں اس دن کا روزہ دشمنان اہلِ بیعت رکھتے ہیں ان کی کتابوں میں بہت سے ایسی رویتیں ہیں کہ لوگوں نے پوچھا تو اہمہ نے کہا اہمہ کے ذمہ ہی لگایا انہوں نے کہا نہیں کہ انہوں نے کہا نہیں یہ تبن زیاد اور اس کے گروہ نے عید منائی تھی انہوں نے روزے رکھے تھے شکرانے کے جوپی بات خود شیعہ محدث مانتیں کی ساری باتیں غلط ہیں بے شمار رویتیں ہیں شیعوں کی حدیثوں میں یہ روزہ رکھنا چاہیے بہت ثواب ہے اس لیے میں نے توجہ دلا دی کہ ذاکروں کی باتیں نہ سونے کے نہیں یہ دشمنوں نے رکھا تھا روزہ یہ روزہ حضور نے بتایا اہلِ بیعت نے بتایا روزہ رکھنا چاہیے اس کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں یہ تو عبادت رکھنا اور جیسے اثر کے وقت افطار کر دیتے کہتے ہیں فاقہ کی آتا اثر کے وقت ہم نے کھول دیا یہ اپنی بنای یہ باتیں روزہ رکھنا یہ شام اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ السلام اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من ورموات ان اللہ یامر بالعدل والحسان و ایتائے کون کرے والبغی یائز حکم اللہ کم تذکرون کہ ہر شخص دستہ کے ظالم اس حد